بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصرع على رسول کریم اما بعد قابل احترام دینی بھائیو رعزیزو مہر کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت اسی طرح مہر فاطمی کی مقدار اور مہر فاطمی کا معنی و مطلب بیان کروں گا چونکہ معاشرے میں مہر کے تعلق سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے اور بہت سے لوگ مہر میں بڑی لاپرواہی برتتے ہیں محترم حضرات مہر کی تعین میں اعتداد ہونا چاہیے نہ اتنا معمولی اور کم مہر ہو کہ اس کی کوئی قدر و اہمیت ہی نہ رہے اور نہ مہر اتنا زیادہ ہو کہ اس کی ادائی کی دشوار ہو بلکہ مرد کی معاشی حالت دیکھ کر مہر تیئے کرنا چاہیے بعض جگہ پر یہ رواج ہے کہ شوہر مہر نہیں دیتا اور بیوی بھی مانگنے کی حمد نہیں کرتی حالانکہ بیوی بھی مہر مانگ سکتی ہے اور مہر کی ادائی کی شوہر کا فریضہ ہے مہر معجل نغد دینا افضل ہے اور مہر معجل یعنی ادھار بھی درست ہے لیکن اتنا ادھار اور اس میں اتنی دیر کر دینا کہ موت کا فریشتہ حاضر ہو جائے بارحال یہ درست نہیں ہے قرآن و حدیث میں مہر کی بڑی اہمیت آئی ہے چنانچہ قرآن مجید میں موجود ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَ اور سورِ نِسَا کی آیت ہے وَآتُ النِّسَا أَصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ ارشادِ خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اور عورتوں کو ان کے مہر خوشدلی کے ساتھ دے دیا کرو اس لئے اپنے بیوی کا مہر بوجھ سمجھ کر تندلی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشدلی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا جس نے مہر تو مقرر کیا لیکن اس کی آدائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی مہر ادا کیا جو لوگ نہ مہر دیتے ہیں اور نہ دینے کے ارادہ کرتے ہیں وہ سخت گناہگار ہیں آخر وقت تک بھی اگر ادا نہیں کیا تو مہر وہ ایک قرض ہے جو باقی رہ گیا بعض لوگوں میں یہ بڑا جاہلانا تصور ہے کہ مہر مرنے کے بعد شہر کے ترکے میں اسے بھی نہیں دیتے بلکہ غمزدہ بیوی کو مرہوم شہر کے میت کے پاس کھڑے کر کے معاف کرنے کیلئے کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اس سے مہر معاف نہیں ہوتا مہر کی اسلامیں بڑی اہمیت ہے اور یہ مہر بیوی کا حق ہے جس کی آدائی کی شہر پر لازمہ اور ضروری ہے اگر کوئی شہر مہر نہ دینے کی شرط پر نکاہ بھی کر لے تب بھی عورت کا خاندانی مہر جسے مہر مثل کہا جاتا ہے واجب ہوتا ہے بہت سے لوگ اتباع سنت کی نیت سے مہر فاطمی طے کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں سواب ملے گا شریف میں مہر کی کم سے کم مقدار تو متعین ہے لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد متعین نہیں ہے چنانچہ ابو دعوت شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا مَحَرَدُونَ عَشْرَةَ دَرَاهِيمًا کہ دس درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے موجودہ گرام کی حساب سے دس درہم چاندی تیس گرام چھے سو اٹھارا ملی گرام ہوتی ہے چار تولے چاندی کی قریب قریب آج مارکیٹ میں چار تولے کی جو قیمت ہے کم از کم اتنا مہر دینا چاہیے کوئی روز مزدوری کرنے والا بھی اگر نوشہ ہو تو چار تولے چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے بازاری اتنی قیمت اپنے بیوی کو شو مہر میں دینا چاہیے مہر فاطمی کی مقدار پانس سو درہم ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مہر تھا اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے موجودہ گرام کے اعتبار سے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مہر دیڑ کیلو چاندی ہوتی ہے یعنی پانس سو درہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ان کا مہر چار ہزار درہم یعنی بارہ کیلو چاندی تھا یہ مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشا کے بادشاں نجاشی نے ادا کیا تھا تمام ازواج متحرات کا اور بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تقریباً اتنا ہی تھا جتنا کہ فاطمت الزہرہ کا تھا یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی دیڑ کیلو چاندی اور بعض روایات کے مطابق کچھ اس میں زیادہ بارحال مہر کے تعیین میں اعتدال ہونا چاہیے نہ اتنا کم اور معاملی ہو کہ اس کی کوئی قدر و اہمیت ہی نہ رہے اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی ادایی دشوار ہو مرد کی شہر کی معاشی حالت دیکھ کر مہر تیہ کرنا چاہیے لیکن بارحال مہر ادا کرنا چاہیے جو لوگ مہر ادا نہیں کرتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ بڑے سخت گناہ گار ہیں قیامت کے دن دو لوگوں کو عذاب بڑا سخت ہوگا ایک وہ جو لوگوں سے قرض لے اور واپس نہ کرے اور دوسرا وہ جو مہر تیہ کرے لیکن ادا نہ کرے بہرحال قرآن و حدیث میں خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور زبردستی معاف کرانا بھی ظلم اور ناانصافی ہے مہر معجل نقد مہر ادا کر دینا چاہیے اگر عقد کے موقع پر اتنی گنجائش نہ ہو کہ نقد مہر ادا کرے تو بارحال قسط وار مہانہ کچھ نہ کچھ دیتا ہوا اپنے یہ مہر کی مغدار پوری ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں مہر کی ادائی کے تعلق سے جو غفلت پائی جاتی ہے اور لا پرواہی برتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے غفلت اور لا پرواہی کو دور فرمائے اور اپنے اپنے بیویوں کا مہر وقت پر خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ثمہ آمین